اس کا سونڈ سنیے گا میں خموش ہونے لگا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہم نے اس کے ساتھ کا ایک بول لیا اس کے اندر دو کپ ہم نے میدے کے ڈال لینے ہیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا الحمدللہ میدہ ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں سیمپل ریسپیاں سری ٹیبل سپون میلٹ کیا ہوا گھی آئل نیوے چوک کے دب دیرنا ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں وان فورت ٹی سپون نمک اس طریقے سے یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی نمک آپ شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تینوں چیزوں کو نمک کو میدے کو اور گھی کو اس طریقے سے ہم نے مکس کر لیا جب آپ دیکھیں ہاتھوں کے اندر اس طریقے سے مٹھی بن جائے لڈو تیار ہو جائے سمجھیں آپ کی ڈو پرفیکٹ جا رہی ہے سیمپل پانی ہے یہ ڈال کے ہم ایک ڈو تیار کر لیں گے نہ زیادہ آٹا گوند لیں گے نہ نرم ہوگی زیادہ نہ ہارڈ ہوگی اس کے بعد ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈو ہماری کچوریوں کے لگ گئی نرم آٹا ہم نے زیادہ نہیں گوندہ زیادہ سخت نہیں گوندہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ون فورت کپ پانی کا لگا گل سمجھا رہی ہے اس کو اس طریقے سے یہاں سے صاف کر لیں گے بہتر ریزلٹ کے لیے بھی ہے اور آپ کی ایک پرابلم کا حل بھی لے کے حاضر ہو گیا ہوں وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں پیسے بھیجواتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان شریف چل رہا ہے رمضان شریف میں افتاری کے لیے پیمنٹ بھیجوانی ہوتی ہے یا فطرانہ زکاة صدقہ بھیجوانا ہوتا ہے یا کسی کے لیے انہوں نے گفٹ بھیجوانے ہوتی ہیں عیدی بھیجوانی ہوتی ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بہت بڑی پرابلم تھی اس پرابلم کا آج حال لے کے حاضر ہو گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک منٹ کے اندر یہاں پہ پیسے بھیجوا سکتے ہیں اور جو میرے پاکستانی یو ایس یوکے یورپ کینیڈا میں مقیم ہیں اور وہ وہاں سے اپنے پیاروں کو پاکستان پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی جائیں اور ٹیپ ٹیپ سینڈ کو ڈاؤنلوڈ کریں اپنے پلے سٹور سے اگر آپ انڈرائیڈ استعمال کر رہے ہیں آئی فون استعمال کر رہے ہیں تو ایپ سٹور سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے فائدے اور اس کو استعمال کرنے کے فائدے پہلا فائدہ آپ کو یہاں پہ بیسٹ ایکسچینج ریٹ ملے گا اور دوسرا اس کا فائدہ آپ پاکستان میں تیس سے زیادہ بینکوں میں اس کی پیمنٹ رسیف کر سکتے ہیں اور آپ کے پیسے آپ کے پیاروں کے پاس منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں جس طرح سے میری ریسپیاں آپ تک پہنچتے ہیں اگر آپ ٹیپ ٹیپ سینڈ ایپ کو نیچے دیئے گئے ڈسکریپشن کے لنک سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور سامنے سکرین پہ میرا پرومو کورٹ چل رہا ہے اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ٹرانسفر پر دس پونٹ دس یورو یا دس ڈالر کا ٹیپل سپون کوکنگ آئل کے شامل کریں گے آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ان ہاف ٹیپل سپون اور یہاں پہ ہمارے پاس تین سو گرام کیمہ کیمہ ہم نے ہاتھ کا بنوایا ہوا ہے تھوڑا موٹا رکھوایا ہوا ہے اب مشین سے بھی نکال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے چکن کا کیمہ میرے پاس یہ جو چکن کا کیمہ ہے تین سو گرام اس کا وزن بنتا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کی بھنائی کریں گے جب تک ہمارا تین سے چار منٹ لگیں گے کیمہ اپنا کلر چینج نہ کر لے کیمہ اپنا کلر اچھے طریقے سے چینج کر لے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تین منٹ ہم نے بھنائی کی لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ کلر کیمہ نے چینج کر لیا اس ٹائم پہ آکے کٹی ہوئی میرچ ون ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ ون فوٹس ٹی سپون حلدی ون فوٹس ٹی سپون گرم سالہ پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے بھنائی کر دیں گے پانی نہیں ڈالنا ہمیں جتنا فیلنگ خوشک ہوگی اتنی ہماری کچوری اچھی بنے گی چکن جو اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اسی میں ہم بھنائی کریں گے دو منٹ تقریباً دو منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے دو منٹ ہم نے مثالوں کے ساتھ بھنائی کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ابھی تاکہ اس کے اندر ایک کترہ بھی پانی کا شامل نہیں کیا گل سمجھ آ رہی ہے پانی شامل کریں گے کچوری اچھی نہیں بنے گی خوش کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے جتنا ہو سکے ایک بڑے سائز کا پیاز تھا اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا پھر پانی ریموو کر دیا نے چوڑ دیا یہ شامل کریں گے اس ٹائم پہ فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دیں گے اب ہم نے پیاز کو کچھا پکا رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تین ادد سبز میرچ گرین چلی چوپ کی ہوئی شامل کر دیں گے ہائی فلیم پہ دو منٹ تک اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تاکہ میرچ میں اور پیاز میں جو ہلکی پھل کی نمی پانی ہے وہ بھی نہ رہے ٹوٹل ہم نے کیمے کو سات منٹ پکایا کوک کیا ٹھیک ہو گیا پہلے میڈیم فلیم تھا اب دو منٹ فلیم کو ہائی کیا سب چیز خوشک ہو گیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ شفٹ کر دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے گرم فلنگ کبھی بھی ٹیبل پہ لے کے آئیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی لوگیں تیار کر لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا مسل لیں گے ایک دفعہ یہ لیں جی تمام پیڑی ہیں اس طرح سے ہم نے تیار کر لی اب یہاں پہ ایک پیڑی اٹھائیں گے ہلکا سا خوشکہ لگائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے اس کو ہم بیل لیں گے پتلا ٹھیک ہو گیا لیکن یہ نہیں لازم نہیں کہ گول بیلنا ہے آپ نے گول نائنی بلتی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ فارمولا وہ ٹوٹ کا آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ خود حران رہ جائیں گے اس طرح سے ہم نے بیل لیا ہم نے کیا کیا تھوڑا سا گھی تھا ہمارے پاس گھی کو ہم نے میلٹ کر لیا یہاں پہ لے آیا سب سے پہلے ہم گھی لگائیں گے بسم اللہ یہ ہم نے کیا لگایا اس کے اوپر گھی یہ ہمارے پاس ہے میدہ اس کو سٹینر میں ڈالیں گے ایسے کہ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے اٹھا کے فولڈ کریں گے ایسے اس کو یہاں سے اٹھا کے فولڈ کریں گے ایسے اچھا اب بابا جی کمپلیٹ ہے نہیں پھر گھی لگائیں گے لیئرز تیار ہوں گے بھائی لیئرز لیئرز بلکل ایسے کمال کی پھر یہاں پہ اس طریقے سے سٹینر کی مدد سے میدہ خشکہ اس طریقے سے پھر یہاں پہ اس کو ایسے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا پھر یہاں پہ کیا گھی اس طریقے سے یہ بس ایک دھواب سیکھ لو پھر میں ساری بنا لوں گا یہ پھر اس طریقے سے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اس کو تھوڑا سا ہاتھ کو کھینچ کے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈھیلا ڈھیلا آپ نے فولڈ نہیں کرنا ہارڈ فولڈ کرنے سخت اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے کٹنگ بورڈ اٹھائیں گے اس طریقے سے یہاں سے ہم ایک چھوڑی اٹھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والی لیئرز چاہیئے ہمیں یہ والی کچھوڑی چاہیئے یہ تمام میں اس طریقے سے تیار کر لیتا ہوں ایک میں سے دو دو بنیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ لیں جی تمام جو کچھوڑیاں تھیں ہم نے اس طریقے سے کاٹ لی لیئرز آپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے ویلڈا چکھوڑے ویچ کے سارے تون دو بھائی ساری لیئرز خراب ہو جائیں گے پیار کا محبت کا کام ہے یہ اس کو اٹھانے آرام سے ہتھیلے کی مدد سے ہلکا سا پوش کرنا اس طریقے سے ہمیں اس کے لیئرز چاہیے کچوری میں جب تک لیئرز نہیں ہوں گی تو وہ خستہ نہیں بنیں گی جب خستہ نہیں بنیں گی تو موں میں وہ چم چم کتنا گھولیں گے نہیں پھر کھانے میں مزا نہیں آئے گا یہاں پہ رکھنا ہے ہلکے ہلکے نرم نرم ہاتھوں سے ہیں میرے والدوجہ ادھر ادھر بھائی ادھر میں بول رہا ہوں یہاں پہ ہلکا ہلکا اس کو آپ نے لیئرز اس طریقے سے ہونے چاہیے اگر آپ زور سے اس کو بیلنے کو ماریں گے اس کے اوپر وزن دیں گے تو لیئرز ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کی محل کی اسی ٹکیا بڑھا لوں پھر ملتا ہوں آپ اچھا جی اس طریقے سے ہم نے ٹکیا بیل لے کچھ لوگوں سے اس کی شیپ نہیں بن پاتی اس کے لیے ہم نے ایک حل ڈھونڈا ایک کٹوری لے لیں کوئی بھی چائے والی پیالی آپ لے سکتے ہیں گھار میں اس سائز کی اس کے اندر ہم اس طریقے سے یہ رکھ دیں گے اس کو تھوڑا سا نیچے پریس کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں یہاں پہ آپ ہم اس کی فیلنگ کریں گے یہاں پہ یہ چکن کے ساتھ اس طریقے سے بس اتنی انہف ہے ٹھیک ہو گیا کلکہ کلکہ پانی یہاں پہ لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے ایسے اس کو یہاں سے آپ ہمیں کٹھا کر لیں گے آپ کی آسانی کے لئے دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ایسے اس کو ایسے اٹھا لیں گے تھوڑا اسے اس کو ایسے گھوماتے ہوئے اس طرح لے کے آئیں گے یہ ایسے یہاں پہ ہلکا ہلکا اس کو گلائی کی شیپ دیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں تمام کچوریاں اس طریقے سے ہم فیل کر لیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تمام کچوریاں ہم نے فیل کر لی کچھ یہاں پہ بچ گئی فیلنگ ہمارے کم رہ گئے تھی اس کو ہم پولیتھین بیگ میں ڈال کے فریز کر دیں گے اور یہ جو ارابک سٹائل ہم نے کچوری بنائی ہے یہ چھوٹے سائز میں بنتی ہے ابھی تھوڑی سی یہ آئل میں بھی پھولے گی آپ گھی میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں فریز کس طرح کرنا ہے آپ نے ایک آپ نے ائر ٹائٹ باکس لینا ہے پلاسٹک کا اس کے نیچے اس طریقے سے چار کچوریاں رکھنی ہے اس کے اوپر آپ نے پولیتھین شیٹ رکھنی ہے یا بٹر پیپر رکھنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ چپکے نا پھر اس کے اوپر آپ نے یہ کچوریاں رکھنی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو فریز کر دینا ہے الحمدللہ تین سے چار دن یہ خراب نہیں ہوگی جب بھی کچوریوں کو فرائے کریں مدھم گھی میں اور ہلکے آنچ پہ گھی گرم ہونا چاہیے اس میں آپ اس کو فرائے کریں اگر میڈیم پہ کریں گے ہائی پہ کریں گے کچوریاں اوپر سے کلر پکڑ لیں گی لیئرز نہیں بنیں گی خستہ نہیں بنیں گی کرکری نہیں بنیں گی اس لیے ہم نے اس کے نیچے دم والا فلیم رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اریبک کچوری کو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے نیچے جا کے یہ اس طریقے سے بیٹھ جائے گی آہستہ 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 ہیں گل سمجھا رہی ہے رمضان شریف کے چس کے یہ خود ہی اوپر آ جائے گی الحمدللہ اس کا جو فرائی ٹائم ہے وہ دس سے گیارہ منٹ رہے گا اس طریقے سے چھوڑ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد آپ کو ملیں گے پانچ منٹ دم والے فلیم پہ رہیں گی پانچ منٹ ہم نے اس کو دم والے فلیم پہ کک کیا دھیرے 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 گل سمجھا رہی ہے اس کا ریزلٹ یہ نکلا دھیرے دھیرے کو کرنے کا کہ کچوری ہیں ہماری پھولنی شروع ہو گئی اس طریقے سے بلکل اس طریقے سے بات سمجھا رہی ہے اور یہ لیئرز کلیر ہونا شروع ہو گئی اب اس کی سائٹ کو چینڈ کر دیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ کھولے شلے کی کوئی نہیں آرام سے مزے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا دس منٹ سے گیارہ منٹ لگیں گے الحمدللہ اب میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں ایک منٹ تھوڑا سا یہ دیکھیں لیئرز بن رہی ہیں اس طریقے سے یہ بنیں گے الحمدللہ اب میں آپ کو گیارہ منٹ کے بعد ملوں گا الحمدللہ گیارہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں سٹینر کو یہاں پہ لے آئیں گے تھوڑا سا اس طریقے سے اب یہ میں آپ کو کچوریاں نکال کے دکھانے لگا ہوں کہ اس کے اوپر لیئرز کس طریقے سے بنی ہوئی ہیں کس طریقے سے یہ پھولی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں قریب سے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے قریب سے دیکھنا ہے اس کو یہ دیکھئے گا غلط سمجھا رہی ہے اس طریقے سے پھولی ہوئی اور کمال کی یہ تیار ہوں گی اس طریقے سے ہاں پہ ان کو نکال لیں گے گیارہ منٹ لگے ہیں ان کو پھولنے میں لیئرز بننے میں اگر آپ جلدی جلدی ان کو فرائی کرنے کی کوشش کریں گے لیئرز نہیں بنے گی کرکلی نہیں بنے گی خستانی بنے گی کمال کی نہیں بنے گی میرے بھائیو تھوڑا سا ان کا جو آئل ہے وہ ڈرین ہو جائے اس کے بعد ڈش آڈ کرتے ہیں عرائبک سٹائل کچوری کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیئرز دیکھیں ہر کچوری میں لیئرز ہوں گے اور یہ خستہ کتنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بابا جی کھاڑی کے لیش آنال ہے یہ دیکھیں اصل میں جو چیز میں آپ کو دکھانا جا رہا تھا یہ چیز ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے الحمدللہ خستہ ہوں گی کمال کی تیار ہوں گی اس طریقے سے اور ساتھ میں اس طریقے سے یہاں بھی ایک پیاری سی کٹوری رکھ دیتے ہیں ٹیمارٹو کیچپ کے ساتھ آپ نے اس کو سرب کرنا ہے بابا جی ساؤنڈ سنوانے کا وعدہ کیا تھا ابھی سنواتا ہوں کچوری خستہ کتنی ہے یہ آپ کو بتانے لگا ہوں لیئرز کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا اس کا ساؤنڈ سنیے گا میں خموش ہونے لگا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ لیں جی الحمدللہ arabic style کچوری ہماری ریڈی ہے آپ یہ کچوری کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا اگر آپ کو فٹا فٹ سے ہماری یہ کچوریوں کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ